رحمان الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹ ایٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور سیون پوائنٹ ایٹ میں ہم ملٹیپلیکیشن آف پروبیبلیٹیز ڈسکس کر رہے ہیں تو ملٹیپلیکیشن آف پروبیبلیٹیز کا جو فارمولہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ پروبیبلیٹی آف اے انٹرسیکشن بی اس اکوڈ پروبیبلیٹی آف اے ملٹیپلائیڈ بی پروبیبلیٹی آف بی اب یہ کب لگاتے ہیں جب دو ایونٹس کے درمیان انڈ آجائے ان کے درمیان ایوری ٹائم آجائے یا بوت آجائے تو اس وقت ہم ملٹیپلیکیشن آف پروبیبلیٹیز لگاتے ہیں اور یہ اس کا فارمولہ ہے اس میں ہم ریپلیسمنٹ اور ویڈاؤٹ ریپلیسمنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کنڈیشن لگاتا ہے کہ آپ نے ریپلیس کرنے کے بعد سیکنڈ جو ہے نا ایونٹڈ را کرنا ہے تو پھر سیمپل سپیس ایفیکٹڈ نہیں ہوگا اگر وہ ریپلیسمنٹ کا چکر نہیں دیتا تو ایٹ مینز وہ سیمپل سپیس ڈسٹرب ہوگا تو ڈیر سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم فرسٹ فائیو قیسٹن ڈسکس کیے تھے اب ہم قیسٹن نمبر سکس ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کارڈز کی ڈسکیشن ہوئی ہے پلینگ کارڈز کی تو پلینگ کارڈز کا یہ سیمپل سپیس ہے یہاں پہ اس کی میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو کارڈز کا سیمپل سپیس پس چل جائے گا تو یہاں پہ ٹو کارڈز مطلب سیمپل سپیس کتنی ہو جائے گی ٹوٹل پوسیبیلٹی اگر وہ کہتا ہے مطلب آپ نے ایک کارڈ نکالنا ہے اس کی پرولیٹی نکالنے کے بعد اس کارڈ کو دوبارہ ان ٹو کارڈز میں ملا دینا ہے اور پھر فائنڈ دا پرولیٹی ان دا فالوینگ کیسز تو یہاں پہ اس میں پہلے ہے جی فرسٹ کارڈز کینگ اینڈ سیکنڈز کینگ اب کنگ کارڈز کتنے ہوتے ہیں کنگ کارڈز فور ہوتے ہیں تو یہ تعداد میں فور ہوتے ہیں اور کنگ کارڈز کی پرولیٹی کیا ہو جائے گی فور بائی ففٹی ٹو سیکنڈز کوین اب سیکنڈز کارڈز کوین اور کوین کتنی ہوتی ہیں تعداد میں تو ففٹی ٹو کارڈز میں فور کوین ہوتی ہیں اور کوین کارڈز کی جو پرولیٹی آ جائے گی وہ فور بائی ففٹی ٹو آ جائے گی تو یہاں سے اینڈ آگیا ہے فرسٹ اس کنگ and second is queen تو multiplication of probabilities use کریں گے تو یہاں سے probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B تو یہ 4 over 52 یہ بھی 4 over 52 یہ cancellation کرنے کے بعد 1 over 169 آپ کا required result آ جائے گا تو یہ آپ کا question number 6 ہے first part ہے اب ہم اس کا second part discuss کرتے ہیں تو dear students اس کا second part ہے both the cards are face cards that is king queen jack اب sample space تو 52 ہے اچھا یہاں پہ اگر دونوں king ہو let first is king first is king تو king کتنے ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں اور king کی probability کیا ہو جائے گی 4 by 52 second is also king اب king کتنے ہوتے ہیں 4 ہوتے ہیں اور again king کی probability 4 by 52 تو یہاں سے probability of A intersection B is equal to 4 over 52 into 4 over 52 اس کو cancel کریں گے 1 over 13 اس کو cancel کریں گے 1 over 13 تو 1 over 169 یہ king cards کی probability آگئے دونوں queen ہو سکتی ہیں اگر first is king first is queen اگر first queen ہو تو queen cards کتنے ہوتے ہیں 4 اور اس کی probability کیا ہو جائے گی 4 over 52 second is also queen تو queen کتنی ہے 4 ہیں اور again اس کی probability کیا ہو جائے گی 4 over 52 تو یہاں سے probability of queen cards کیا ہو جائے گی 4 over 52 into 4 over 52 یہ cancel کرنے کے بعد یہ بھی 1 over 169 اسی طرح ہم jack cards کی probability نکالتے ہیں first is jack اگر first card jack ہو تو jack کتنے ہوتے ہیں playing cards میں 4 اور jack cards کی probability کیا ہو جائے گی 4 over 52 second is also jack اگر second card بھی jack ہے تو یہاں پہ یہ jack کتنے ہوتے ہیں تعداد میں 4 اور jack cards کی probability کیا ہو جائے گی 4 over 52 تو jack cards کی probability ہو جائے گی 4 over 52 into 4 over 52 تو یہ بھی 1 over 169 تو یہاں سے total probability کیا ہو جائے گی 1 over 169 plus 1 over 169 plus 1 over 169 یہ 3 over 169 یہ total probability ہو جائے گی ہمارے پاس second part کی next time question number 7 discuss کرتے ہیں dear students question number 7 two dice are thrown simultaneously what is the probability that the sum of the dots shown in the first throw is 7 and that of second throw is 11 تو یہ two dice کا sample space ہے اس کا sample space draw کرنے کا میں ایک اور ویڈیو بنائی ہوئے اس کا link میں description میں دے دوں گا تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ بھی چھوٹی سی ویڈیو دو ایک منٹ کی تو یہاں سے two dice ہیں تو sample space 36 آ جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ جن کا sum کتنا بنتا ہے 7 بنتا ہے تو sum is 7 تو sum 7 والے کون سے ہو سکتے ہیں 1 6 ہو سکتا ہے 2 5 ہو سکتا ہے 3 4 ہو سکتا ہے 4 3 ہو سکتا ہے 5 2 ہو سکتا ہے اور 6 1 ہو سکتا ہے تو یہ تعداد میں کتنے ہیں 6 ہیں اور ان کی probability کیا ہو جائے گی 6 by 36 6 یہ favorable divided by total تو 6 by 36 sum 7 کی probability آ جائے گی 6 over 36 اب sum is 11 جن کا sum 11 بنتا ہے وہ دو ہی ہیں ایک 5 6 دوسرا 6 5 پہلی ڈائی پہ 5 دوسری پہ 6 پہلی پہ 6 دوسری پہ 5 یہ تعداد میں کتنے دو ہیں اور ان کی probability کیا ہو جائے گی 2 by 36 اب دونوں events کے درمیان end آ گیا ہے تو multiplication of probabilities لگائیں گے تو probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B probability of A 2 by 36 probability of B 2 by 36 یہاں سے یہ cancel 1 over 18 یہاں سے یہ 1 over 18 یہاں سے ملٹیپلائی کریں گے تو 1 0 8 یہ آپ کا result ہے question number 7 کا next question number 8 discuss کرتے ہیں dear students تو question number 8 کی جو statement ہے وہ یہ ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے find the probability that the sum of the dots appearing in 2 successive throws of 2 dice is every time 7 تو یہاں پہ دیکھیں sample space 2 dice ہے تو sample space 36 اب پہلی دفعہ بھی sum 7 دوسری دفعہ بھی sum 7 تو sum is 7 تو جن کا sum 7 بنتا ہے وہ کون کون سے ہیں 1 6 2 5 3 4 4 3 اور یہاں پہ 2 5 اور 6 1 تو یہاں سے یہ تعداد میں کتنے 6 ہیں اور ان کی probability کیا ہو جائے گی 6 by 36 again وہ کہتا ہے دونوں دفعہ sum every time sum 7 ہے تو sum is again sum is also 7 تو یہ repeat ہو جائے گا اور یہاں سے probability of b بھی کیا ہو جائے گی 6 by 36 تو دونوں time probability 6 by 36 کیونکہ 7 repeat ہو گیا دونوں دفعہ sum کتنا چاہیے 7 چاہیے تو probability of a intersection b is equal to probability of a into probability of b probability of a 6 by 36 probability of b 6 by 36 1 over 6 1 over 6 تو 1 by 36 6 اور 6 کو multiply کریں گے تو 1 over 36 آ جائے گا یہ question number 8 ہے next question number 9 discuss کرتے ہیں یہاں پہ again die کا question ہے question number 9 بھی تو یہاں پہ کہتا ہے fair die is thrown twice وہ کہتا ہے fair die کو twice throw کرنا ہے وہ کہتا ہے find the probability that a prime number of dots in the first throw and the dots on the second throw is less than 5 تو یہاں پہ sample space 6 آ جائے گا پہلی دفعہ die پھینکنی ہے اس میں آپ نے کون سے لینے جن کا sum کیا بنتا ہے سوری جو prime number ہے اور دوسری دفعہ آپ نے پھینکنی جو less than 5 بنتے ہیں اب پہلی دفعہ جب آپ نے dot on the top are prime numbers اب prime numbers کون سے ہوتے ہیں die میں 2 prime number ہے 3 اور 5 یہ تعداد میں کتنے یہ 3 ہیں اور ان کی probability کیا ہو جائے گی 3 by 6 اب یہاں پہ dot on the top are less than 5 die میں less than 5 کون سے ہوں گے ایک 1 ہوگا 2 ہوگا 3 ہوگا 4 ہوگا یہ less than 5 کتنے بنتے ہیں 4 بنتے ہیں اور ان کی probability کیا ہو جائے گی 4 by 6 تو یہاں پہ دو events کے درمیان end آگیا تو multiplication of probabilities تو probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B تو یہاں سے probability of تو یہاں سے cancel یہ cancel یہ cancel تو یہاں سے 1 over 3 آ جائے گا اس کا research next last question question number 10 discuss کرتے ہیں اس exercise کا اور اسی chapter کا تو یہاں پہ یہ chapter کا بھی last question exercise کا بھی last question ہے a back contain 8 red red marbles کتنے 8 white marbles کتنے 5 اور black marbles کتنے 3 اب total کتنے ہو گئے total 8 plus 5 plus 3 13 16 ہو گئے تو یہاں سے 7 black marbles ہیں تو 20 ہو گئے تو یہاں سے total marbles کتنے ہو گئے 20 تو یہاں پہ sample space ہو جائے 20 n of s 20 3 marbles are drawn from the bag what is the probability that first ball is red اگر first red ہو تو red کتنے ہے 8 ہے اور red کی probability کیا ہو جائے گی 8 by 20 اب second is white white کتنے تعداد میں white 5 اور white کی probability کیا ہو جائے گی 5 by 20 third is black اب black کتنے تعداد میں black 7 اور black کی probability کیا ہو جائے گی 7 by 20 تو یہاں پہ ان کے درمیان every time آگیا ہے تو multiplication of probabilities use کریں گے تو یہاں پہ multiplication of probabilities کا 3 event کے لیے probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C probability of A کیا نکال ہے 8 by 20 probability of B 5 by 20 probability of C 7 by 20 5 یہاں سے 4 یہ اسے cancel 2 اور یہ اسے cancel 10 تو یہاں سے 7 by 10 into 22 100 یہ آپ کا required result ہے تو dear students chapter number 7 یہاں پہ complete ہوا next انشاءاللہ chapter number 8 discuss کریں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ